کلدیب سنگھ سنگر جس پر آروپ لگا ہے جس کے بارے میں لگاتار میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے کہ ان کا دوش جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح سے پولیس پر انہوں نے دباو بنایا میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں کہ کلدیب سنگھ سنگر اب بھی آپ کی پارٹی میں ہے کیا یہ چیز آپ کو بے چین بے سبر نہیں کرتی مجھے تو کرتی ہے مجھے یہ چیز بے چین بے سبر کرتی ہے یہ چیز جب میں سوچتا ہوں تو مجھے نین نہیں آتی میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب بلاتکار کے آروپی کو آپ کے سینئر نوکر شاہ ماننی ودھائک کہتے ہیں جب پاکسوں کا کیس لگنے کے باوجود اتر پدیش پولیس انہیں نہیں چھوٹی ہے یہ کہتی ہے کہ ان کی گرفتاری تو سی بی آئی کرے گی کیا کلدیب سنگھ سنگر کو پارٹی کے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے کیا ایسے میں ہم بے چین بے سبر ویاکل نہ ہوں نیند مجھے تو نہیں آئی تھی موڈی جی کیا اس کھٹنا کے چلتے آپ میں ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوئی تھی آپ بے سبر ہوئے تھے آپ کے ذہن میں ویاکلتہ پیدا ہوئی تھی کیونکہ میرے ذہن میں تو اب بھی اس ماسوم کا چہرہ ہے اس ماسوم کے چہرے کو تو میڈیا نے ڈھک دیا مگر میڈیا میں ہوتے ہوئے میں نے اس ماسوم کے چہرے کو دیکھا ہے میں نے اس ماسوم کی لاش کو بھی دیکھا ہے اور میں جب بھی اس ماسوم کی لاش کو دیکھتا ہوں مجھے نین نہیں آتی ہے میں بے چین ہوتا ہوں میں بے سبر ہوتا ہوں اور اس لیے بے سبر ہوتا ہوں کیونکہ پہلی بار اس دیش کے اتحاس میں بلاتکار کے آروپیوں کے پکش میں ایک بھیڑ دکھائی دی اس بھیڑ کی نوائنگی کسی اور نے نہیں آپ کے ہی منتریوں نے کی آپ کے ہی نیتاؤں نے کی اس لیے میں بے چین ہوں بے سبر ہوں میں بے ویاکل ہوں میرے سامنے وہ منظر دکھائی دیا جو میں بھول نہیں سکتا میں بے چین ہوں بے سبر ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ اتر پدیش کے ان ناؤں میں جب وہ گینگریپ ہوا تب اس لڑکی کے چہرت پر آپ کے ہی پارٹی کے ایک ویدھائک سریندر سنگھ نے کہا کہ تین بچیوں کی ماں کا کون بلاتکار کرے گا اور وہ شخص اب بھی آپ کی پارٹی میں موجود ہے